بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجدہ پروین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں شوگر کے مریضوں کے لئے زبردست سیلڈ جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا تو آپ کیا کریں کہ یہ والا جو چیزیں ہیں کیا آپ یہ ساری کٹھی کھا سکتے ہیں نہیں ہم لوگ یہ ساری چیزیں کٹھی نہیں کھا سکتے تو اس لئے میں نے آپ کو سیلڈ بنانا بتاؤں گی کہ شوگر کے مریضوں کے لئے میں بناوں گی یہ میں سیلڈ خود بھی روزانہ صبح شوگر کی ٹیبلٹ کھا کے پھر میں یہ بارا سیلڈ کھاتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے میں نے یہ ایک آم لیا ہے ایک سیب لیا ہے ایک آڑو لیا ہے ایک گاجر لیا ہے اور ایک کھیرہ لیا ہے ایک لیمون لیا ہے یہ بندگو بھی ہے یہ میں تھوڑی سی لوں گی تو ان سب چیزوں کو کس طرح سیلڈ تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان سب چیزوں کو میں سیلڈ پر کر دیتی ہوں اور یہ میں نے کاٹ کر ساری سبزیاں اور پھل رکھ لیے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو یہ ایک سیب کاٹ لیا ہے اس طرح کے پیس آپ نے کر لینے ہیں چھوٹے چھوٹے اور گوبی کے پیس بھی یہ آپ دیکھ لیں اور ایک کام لیا تھا جو وہ بھی میں نے کاٹ لیا ہے گاجر بھی کاٹ لیا ہے اور آڑو بھی کاٹ لیا ہے کھیرہ بھی پورا میں نے کاٹ لیا ہے ان سب چیزوں کو میں مکس کروں گی یہ سبزیاں اور فروٹ مکس کرنے سے پہلے میں نے ایک نیمو لیا ہے اور اس کے دو پیس کر لیتی ہوں بسم اللہ اور اس کا ہم جوس نکال لیتے ہیں اب ہم ایک بطن لیں گے اور اس میں یہ سبزیاں اور جو پھل ہیں اس میں ڈال لیں گے یہ ساری سبزیاں اور پھل میں نے ایک بطن میں ڈال دیئے ہیں اب اس میں کیا ڈالنا ہے جو میں نے لیمو کا پانی نکالا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور یہ والا ایک چھوٹا چائے والا چمچ ہے ایک چتھائی چمچ میں اس میں شامل کر دیتے ہوں آپ اس میں نمک کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ان کو مکس کر لیتے ہیں آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پیارا سا سائلڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ سگر کے مریضوں کے لیے زبرتست سائلڈ ہے اس کے کھانے سے طاقت آئے گی خون پیدا ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سائلڈ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ شوگر والے مریض جو ہیں ہالی پیٹ آپ نے ٹیبلٹ کھانی ہے ٹیبلٹ کھانی کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے یہ والا سائلڈ کھا لینا ہے اس کے بعد جو آپ نے ناشتہ کرنا ہے وہ آپ کس کر سکتے ہیں ناشتہ آپ نے کب کرنا ہے یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ یہ سائلڈ کھانے کے بعد آپ کو کب بھوک لگتی ہے سائلڈ میں خود بھی کھاتی ہوں مجھے تو آدھے گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے آپ کو بھوک آب لگتی ہے یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو بھوک آدھا گھنٹے بعد لگتی ہے یا پندرہ منٹ بعد لگتی ہے یا ایک گھنٹہ بعد لگتی ہے آپ کو بھوک لگے گی تو ویسے تو یہ والا سائلڈ جو ہے پورے پندرہ منٹ یا آدھے گھنٹے بعد اس کے کھانے سے بھوک لگ جاتی ہے مگر یہ والا سائلڈ آپ نے صبح خالی پیٹ ہی کھانا ہے کچھ شوگر کے مریضوں کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ناشتے کے بعد دبائی کھاتے ہیں شوگر کی تو وہ لوگ صبح اٹھ کر یہ والا سائلڈ ان لوگوں نے سب سے پہلے خالی پیٹ کھانا ہے سائلڈ کھانے کے بعد آپ نے ناشتہ کر لینا ہے پھر آپ نے شوگر والی ٹیبلٹ کھانی ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے کچھ شوگر والی مریضوں کو ناشتے کے پہلے ٹیبلٹ کھانے کیوں کہتے ہیں اور کچھ مریضوں کو صبح ناشتے کے بعد ٹیبلٹ کھانے کو بولتے ہیں تو دونوں مریضوں کو سائلڈ کھانے کے بارے میں میں انہیں الگ الگ بتا دیا ہے ویڈیو کو گھر سے سنیں سائلڈ کھائیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیو جو ہیں میری وہ شیئر ضرور کیا کریں اس سائلڈ کے آپ کو کھانے کے فائدے بتا دوں اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ والا سائلڈ خون کی کمی کو دور کرے گا آپ کو معلوم ہے کہ گاجر خون بناتی ہے سیب بھی رنگ کو لال کرتا ہے وہ بھی شگر کے مریضوں کے لئے بہت ہی بہترین ہے کھیرہ تھنڈا ہوتا ہے آڑو میدے کے مریضوں کے لئے کسی ٹانک سے کام نہیں ہے عام خون پیدا کرتا ہے لیمو طاقت میں اضافہ کرتا ہے یہ سب پھل بہت طاقتور ہیں ان سب چیزوں میں بہت زیادہ خاصوسیت پائی جاتی ہے اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ یہ والا سائلڈ کھائیں گے تو پھر ہی آپ اس کی خوبیاں جان سکیں گے یہ والا سائلڈ کھا کر مجھے کمانڈ میں ضرور بتانا یہ آپ کو کیسا لگا یہ اس کے بہت ہی فائدے ہیں تو اس سائلڈ کو ضرور آپ بنا کر کھائیں آپ کو بہت طاقت ملے گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا علا نگے بان